وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے ساتھ مل جاؤگے وہ میرا دوست ہے پھر بھی میرے دشمنوں کے ساتھ مل رہا ہے السلام علیکم یورز بھاگان اینڈیس ٹوائنر دیسیز اکسا یہ گائز آج کی ویڈیو میں بھی ہم بہت ہی امیزنگ ٹور سٹرکٹر سکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی ریٹن لائف میں یوز کرتے ہیں بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس طرح کے سنتنسز بنانے کے لیے ہم کونسا سٹرکٹر یوز کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم سٹرکٹر دیکھ لیتے ہیں کنسپائیرڈ ویڈ کنسپائیرڈ ویڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ مل جانا یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا آپس میں کسی کے خلاف مل جانا ان سنتنسز کا یوز نیگیٹیگ بے میں کیا جاتا ہے سنتنس سٹرکٹر ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے سبجیکٹ اس کے بعد ہم ہیلپنگ ویڈ کا یوز کریں گے پھر ہم یوز کریں گے کنسپائیرڈ ویڈ کا اور اس کے بعد اوبجیکٹ لگا کے اپنے سنتنس کو کمپلیٹ کر لیں گے اب یہاں پر جو کنسپائیرڈ ورڈ ہے یہ سنتنس کے اکارڈنگ چینج ہو جائے گا چلیے اس کے کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اسٹرکٹر کی اچھے سے سمجھ آ سکے وہ میرا دوست ہے پھر بھی میرے دشمنوں کے ساتھ مل رہا ہے جب کوئی آپ کا دوست کسی ایسی شخص کے ساتھ مل جائے جسے آپ پسند نہیں کرتے تو ہم اس طرح سے اکثر کہتے ہیں نا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے ساتھ مل جاؤگے کیا تم علی کے ساتھ ملے ہوئے ہو ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ مجھے پتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل ہوا تھا next sentence ہے ہمارے پاس باقی کھانا کہاں ہے باقی ٹائم میں تم نے کیا کیا میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو اس طرح کے sentences بنانے کے لیے ہم کون سا structure use کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم structure دیکھ لیتے ہیں structure ہے ہمارے پاس the rest of the rest of کا مطلب ہوتا ہے باقی کا باقی کی یا باقی کے اس طرح کے sentences بنانے کا کوئی باقایدر rule یا sentence structure تو نہیں ہے بٹ ہم اسے کچھ examples کی مطلب سے سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے sentences کس طرح سے بنا سکتے ہیں باقی کا کھانا کہاں ہے where is the rest of the food where is the rest of the food باقی کا کھانا کہاں ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا relationship میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے بولتا ہے نا کہ میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میں اپنی باقی زندگی یا بچی ہوئی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں مجھے باقی کام ختم کرنے دو let me finish the rest of the work let me finish the rest of the work مجھے باقی کام ختم کرنے دو باقی ٹائم میں تم نے کیا کیا what did you do in the rest of the time what did you do in the rest of the time باقی ٹائم میں تم نے کیا کیا اگر کوئی ٹریول کر کے جا رہا ہے کہیں دور کسی کام کے سلسلے میں تو وہ اگر کہے کہ میں پندرہ دن کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے چھ ساتھ دن کے لیے کام ہے تو ہم پوچھتے نا کہ باقی کے دن تم کیا کروگے what will you do what will you do the rest of the day what will you do the rest of the day باقی کے دن تم کیا کروگے تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے so guys یہ سنٹنس آپ کے لیے ہے اسے سول کر کے کہ آپ نے کامیٹ باکس میں لکھ دینا ہے اگر آپ اس طرح کے مزید امیزن ویڈیوز دکھنے چاہتے ہیں تو میں نے آئی بٹن میں پلی لسٹ کو ایڈ کر دیا ہے وہاں سے جا کر آپ مزید ویڈیوز واش کر سکتے ہیں so آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ